ملک میں بروقت انتخابات کروانے مہنگائے کے خلاف پاکستان بار کانسل کے اعلان پر خیبر پختون خواہ میں وکلا نے عدالتی کاروائے کا بائیکارٹ کیا ہے عدالتی کاروائے کے بائیکارٹ کے باعث وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وکلا کی جانب سے بائیکارٹ کیا گیا ہے اور احتجاز کیا جا رہا ہے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ایپی نیوز محمد طیب سے طیب بتائے گا اس احتجاز کے حوالے سے پاکستان بار کانسل کے اعلان پر آج خیبر پختون خواہ میں بھی وکلا برادری حلطال پر ہے اور عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ پیشاور ہائی کورٹ بار کے ایک سینئر وکیل موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں اس حلطال کا کیا مقصد ہے اور ان کی مطالبات کیا ہے ملک میں جس طرح مینگائی بڑھ رہی ہے پیٹرول کی قیمتی بڑھ رہی ہے ڈالر انچے اڑان پر ہے تو اس کی وجہ سے عوام کا جینا محال ہو گیا ہے اور وکلا جو ہے وہ بھی اس معاشرے کا عصہ ہے عوام کا عصہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی خیبر پختون خواہ بار کانسل نے پیشاور بار نے پیشاور ہائی کورٹ بار نے مینگائی کے خلاب حلطال کی تھی احتجاج کی تھی جلو سے نکالی تھی چار اصوبے کے جو بار کانسل سے ان کے اہدہداروں نے مشترکہ طور پر یہ پیسلہ کیا تا تاکہ ملک برمے نو ستمبر کو حلطال کی جائے گی کہ مینگائی پر قابو پائے جا سکے دوسرا ان کا مطالبہ یہی تاکہ آئین کی روح سے جو نبے دن کے اندر اندر انتخابات ہوتے ہیں اس پر عمل کیا جائے مینگائی پر قابو پائے گی یہ بالکل وقراب برادری کا کہنا ہے کہ جو آئین میں نبے دن کی مدت ہے ان کے اندر انتخابات کرائے جائے اور یہ جو حالیہ مینگائی ہے اس پر کانٹرول کیا جائے موسیقی